اگر ہم ایسی سوچ رکھیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے ملک انڈیا سے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ پھر کہیں گے ہم نے اکھنڈ بھارت کرنا ہے ہم کہتے ہیں جنگ ہو جائے بھی ہو جائے جنگ پہلے چار دفع ہوئی ہے تو پھر ہمیں مشکل نہیں اب جو ہوگی وہ رکھے گی نہیں 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 جو ہماری کنڈیشن ہے دیکھیں تھوڑا حقیقت پہ بھی بات کرنی جائیں جو ہماری کنڈیشن ہے آٹے کی لائن میں لاکھے لوگ مار رہے ہیں کہ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سر وہ ویسے بھی کتے کی طرح مریں گے پاکستان نے تو نہیں کیا باہر سے چلا نا امریکہ سے اسرائیل سے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیلی جو ہے وہ چاہتے نہیں ہیں پاکستانی قوم مسلمان قوم تباہ ہو جائے فلسطین میں تباہ کرنے کے لیے یہ ہے اب میں بتا تو نہیں ضرورت بنا دی گئی نا اسی اس کا شارک حل میں نے یہ بتایا ہے کہ جنگ ہے اس کا حل کس کے ساتھ تمام غیر ممالک جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہم اگر ہماری آرمی اور ہماری پاکستانی قوم افورڈ کر سکتی ہے یہ ہے کہ آپ یعودوں نے سہرہ کو ایکسپٹ کریں گے ایکسپٹ کریں گے میری بات کا جواب میری ایکسپٹ کریں گے میری سن لے نا سن لے بھلے آپ نے سب سے زیادہ ہمیں اران سے فائدہ ہوگا اس لیے کیس کے آئل سے اور دوسرا یہ ہے کہ اران ہماری ایک مسلم کنٹری بھی ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پہلے اپنے جتنے بھی مسلم کنٹری ہے نا ہم ان کے ساتھ اپنے تلقات زیادہ بہتر اچھے کریں ان سے زیادہ میل جول بڑھائیں انڈیا کی بات رہی ہے انڈیا مسال کے طور پر ہم ایک منٹلی طور پر نا ایسے اپنا دشمن یہ ہمارا انڈیا ہمارا دشمن ہے ہاں جی مندر بنے وہاں پہ لیڈیز کو حقوق دیئے گئے پہلے تھے لیڈیز کو حقوق دینا تو اچھی بات نہیں سر کس طرح کے حقوق ہے رہے ہیں آپ باپ پردہ لیڈیز کو حقوق دی رہے ہیں فوٹبال ٹیم بن رہی ہے انجوائے ہو رہا باہر پاکستان میں بھی فوٹبال ٹیم ہے وہ ٹھیک ہے وہاں پہ تھی پہلے پہلے نہیں پہلے ہم بات کریں دنیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کی اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں اسرائیل کی تو جسے ہم نے کافی ٹائم سے جب سے ہم بنے ہیں پاکستان بنا ہے ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا آج ہماری خبر کے مطابق پہلی شیپمنٹ وہاں جا چکی ہے جس میں ڈرائی بروٹ ہیں اور مسالیں ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم نے اتنا ٹائم اسے ایکسیپٹ نہیں کیا کنٹری نہیں ماننا آج ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے چاہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہم ساری زندگی مرتے دم تک اس کو تسلیم نہیں کریں گے یہ جو ٹریڈ اگر ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی یہودی ہیں مسلمان نہیں ہیں ان کے اندر ایمان کا جذبہ نہیں ہے ایمان پختہ نہیں ہے سودیا والوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے اسے اور بھی دوسرے کنٹریز اسلامی کنٹریز نے ایکسیپٹ کر لیا ہے نبی پاک پہ ان کے علاوہ ہم سوچ سکتے ہیں کچھ دنیا جس طریقے سے آپس میں ریلیشن بہتر کر رہی ہے اگر ہم یہ ہمارا ہمسائیہ کنٹری ہے انڈیا کی بات کریں اس کی کرنسی اب انٹرنیشنل لیول پہ ٹریڈ کے لیے یوز ہونے لاکھ پڑی ہے مطلب سیڈی لنکا اس کی کرنسی یوز کر رہا ہے ٹریڈ کے لیے اس کے علاوہ ملائیشیا نے ابھی انوز کی ہے اس کے علاوہ رشیہ بات کر رہا ہے اس حوالے سے وہ اپنے تمام کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہا ہم ابھی تک سوچ پیڑے ہیں کہ اسے ریلیشن بہتر کرنا یا اسے نہیں کیا انڈیا کو اس کا فائدہ ہوگا انڈیا کے فائدے کے لیے تو میاں صاحب آئے ہیں جی ہاں انڈیا کے فائدے کے لیے میاں شباز شریف آئے ہیں انڈیا کے فائدے کے لیے لندن سے نواز شریف جو کہہ رہا ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے عمران خان واحد بندہ ہے اگر عمران خان کریپٹ ہے دو نمبر ہے سب کچھ ہونے کے واپس پاکستان سے بھاگا کیوں نہیں انڈیا کا اس میں کیا فائدہ ہے انڈیا کا یہ فائدہ ہے انڈیا جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ کون نواز شریف میاں شباز شریف کون ہے یہ اسی کی پالسی استعمال کر رہے ہیں بات کریں گے آپ بات کریں گے آپ چلے ٹھیک ہے اچھا نہیں اسٹم جو پاکستان کی کنڈیشن ہے اس میں انڈیا کو کیا فائدہ ہے مطلب ہمارے ساتھ تو اسٹم بڑے بڑے کنٹری ٹریڈ نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ انڈیا کے کہنے پہ ہو رہا ہے اچھا یہ جو ہم نے اگر اپنا کیا نام لیتے ہیں اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ شروع کی ہے اگر کیا ہے میاں صاحب کو جو انڈیا اور امریکہ کہے گا وہ یہ کریں گے اور وہ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا سعودیہ نے دبائی نے اسرائیل کو تسلیم کیا وہ بھی انڈیا کے کہنے پہ بھائی جن یہ اسی کی شک ہے نا یہ اب جو یہ بھیج رہے ہیں سمان یہ پاکستان تسلیم کرنے کی ساجش نہیں ہے کہ پاکستان بھی تسلیم کرے لیکن یہ ہوگا نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کسی مقصد کے لیے وجود ملایا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے کام لینے بھائی جن ابھی تو بڑا کچھ ہونا ہے ابھی تو غزوہ ہند ہونا ہے ہم نے انڈیا والوں کو زنجیروں سے جکڑ کے پاکستان لانا ہے پاکستان میں فیصلے ہونے اسلامی ممالک کے زنجیروں سے جکڑ کے لائیں گے انشاءاللہ حمدللہ نہیں اگر اس سام ہم ایسی سوچ رکھیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے ملک انڈیا سے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ پھر کہیں گے ہم نے اکھنڈ بھارت کرنا ہے ہم کہتے ہیں جنگ ہو جائے بھی ہو جائے جنگ الحمدللہ پہلے چار دفع ہوئی ہے تو پھر ہمیں مشکل نہیں اب جو ہوگی وہ رکھے گی نہیں اس سام جو ہماری کنڈیشن ہے دیکھیں تھوڑا حقیقت پر بھی بات کرنی جائے جو ہماری کنڈیشن ہے آٹے کی لائن میں لاکھے لوگ مار رہے ہیں کہ نہیں اس کا بہترین حال میں آپ کو بتا رہا ہوں سر وہ ویسے بھی کتے کی طرح مریں گے اس کی وجہ کہ ہم لوگ تو سلیم ہم لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے ہم آٹے کی لائن میں چھے گھنٹے کھڑے ہو کے چار بندیں مر جائیں گے وہ آٹا نہیں ہے وہ لکڑی کا پورا ہے پیٹ کی اور میدے کی بیمارییں ہو رہی ہیں لیکن ہم پاغل ہوئے لکیر کے فقیر فقیر ہیں نا لکیر کے فقیر ہیں چار زار بے کی دیاری لائنگ آئیں گے تین زار بے جا کے زار کا توڑا لیں گے پانچ زار بیماری پہ لگا دیں گے آپ نے اسلام کی بات کی ہے نوڈوٹ مجھے بھی بہت پیار ہے اسلام ہے اور ہر مسلمان ہر مسلمان کو ہونا چاہیے ہونا چاہیے اور ہوگا بھی لیکن اسلام نہیں کہتا کہ آپ ٹریڈ کرو نیبرت کے ساتھ ٹریڈ کرو دنیا کے تمام مسلم نام اسلام نہیں کہتا ہمارا یہ کہتا تمام غیر ممالک جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہم اگر ہماری آرمی اور ہماری پاکستان ایوام افورڈ کر سکتی ہے یہ ہے کہ آپ یودو نصارہ کو ایکسپٹ کریں گے ایکسپٹ کریں گے آپ میری بات کا جواب میری ایکسپٹ کریں گے ہم نہیں مانیں گے ہم چند آپ کا جواب دیتا ہوں میری بات سن لیں نا سن لیں بھلے آپ تب دیں گے جب میں آپ کو موقع دوں گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یودو نصار پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کا واضح طور پر لکھا ہے ہم جانا ممنوع ہیں پھر ہم کیوں مسالے وغیرہ سب کچھ بھیج رہے ہیں آج یہ لکھا ہے جانا ممنوع ہے لکھا ہے کل اگر لکھائے گا کہ آپ اسرائیل اگر جائیں گے تو آپ کو یہ یہ فیسیلیٹیز دیں گے پھر ہمارا حلال ہو جائے گا مرنا پسند کریں گے مرنا پسند کریں گے میں اپنے لئے نماز پڑھوں گا میں دوسرے کے لئے نہیں پڑھوں گا میں اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھوں یہ ملک کے جو باشاں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاستے بنانی ہے بشاک امران خان یا یا ریاستے بنانی ہے پہلے انسانوں کو دیکھ لو جو بوکھے بیٹھے ہیں ان کی طرف دیکھ لو جو کنٹریز گروہ کر رہی ہیں میری بات کو سمجھئے گا میں اس لئے پبلک میں آتا ہوں کہ جو کنٹریز گروہ کر رہی ہیں وہ چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو وہ اپس میں ابھی انڈیا کی اگر بات کریں آپ کو یہ پہلے تو یہ بتائیں یہ مانتے ہیں کہ وہ گروہ کر رہا یا یہ بھی نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں اس کا ہی جو کرنسی ہے انڈیا کی وہ پہلے سیری لنکا یوز کر رہا تھا ٹریڈ کے لیے اب اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ملیشیا نے بھی اننونس کر دی ہم یوز کرنے جا رہے ہیں رشیا یوز کرنے جا رہے ہیں کیا کہیں گے کہ وہ اگر گروہ کر رہا ہے تمام کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہا ہے تو وہ گروہ کر رہا ہے سر وہ کرے گرے ہر کنٹریز کے ساتھ ہوتا ہے وہ نتنگ سپیشل وہ ہمارے لئے معنی نہیں رکھتا ہمارے لئے معنی رکھتا ہمارا سلام سب سے بڑی بات ہے ہم نے اگر ہماری وہ کسی چیز میں اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ نے گروہ نہیں کرنا نہیں نہیں سلام نے تو یہ کبھی نہیں منع فرمی یہی تو چیز ہے سننے آپ کہہ رہے ہیں اسرائیلی بات آپ نے پہلا پوائنٹ کیا تھا اسرائیل کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ وہ پاسپورٹ کے اوپر بھی منع وہاں پہ جانا ممنوع ہے تو پھر ہمارے اس کے سال لیشن رکھنا بھی منع ہے اگر ظاہری بات ہے جو ہمارے قانون جس چیز کا منع فرمایا گیا قرآن مجید میں ہم نے اس چیز کو فالو کرنا نا ہم نے کسی اور چیز تو فالو نہیں کرنا نا اب نواز شریف ہے یا شباز شریف ہے مریم نواز آئی جتنے وزیراعظم پکڑ کن کی ہوگی سب سے پہلے حکمران کی ہوگی کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی حکومت کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی کیے کسی نہیں یہاں پہ انسان بھوکھیں مر رہے ہیں تو پھر کتے تو ویسی مر جائیں گے وہ پھر ہم گروہ کیسے کریں گے اگر ہم کنٹریز کے ساتھ ریلیشن یہ کئی لوگوں کا سوال ہے یار ہم نے ان کے ساتھ ریلیشن رکھنا ہی نہیں ہے بے شک گروہ کیسے کریں گے کرنا ہی نہیں ہم نے کرنا ہی نہیں اسرائیل کے ساتھ کرنا ہی نہیں نہیں کرنا لیکن گروہ تو کرنا سر وہ تو یہ بڑے بڑے جو مغرم اچھ بے اوپر بیٹھے ہیں جب میں اس سیٹ پہ بیٹھوں گا تو پھر میں آپ کو اس چیز کا جواب دوں آپ ایک مجھے بتائیں کیا پڑھیں گے آپ میں یہ چاہتا ہوں میرا پاکستانی غربت سے نہ مرے میرا پاکستانی آٹے کی لائن میں لاکہ نہ مرے یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کمران ہمارے پتا ہے کیسے ہوگا ہم سب سے پہلے یہ دیسائیڈ کریں گے کہ اسلام کے اوپر فالو تو ضرور کرنا ہے لیکن اس اسلام کے اوپر کرنا جو واقعی ہمیں بتایا قرآن میں گئے نہ کہ مولوی آج دس دن پہلے ہمیں کوئی اور یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ستر سال سے کہتے آئے کہ ہم نے اسی آج ہم نے مان لیا آج ہمارے اسلام نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے ماننا ہے ماننا کنوں نے ہے یہ تو بتا دیں آپ گورمن اجازت دیئے گورمن اجازت دیئے وہ کون ہے پاکستانی امام میں مسلمان بھی ہے کسی اس کے مسلمان جب قرآن میں کہا امان سے خارج ہیں امان سے خارج ہیں ہمارے نبی پاک کی محبت نہیں ہے اسرائیل کنٹری کو ہم مانتے ہی نہیں سر وہ تو ان کا پوائنٹ آف یو ہے آپ کو بتا ہے وہاں سیل میں بنے ٹھیک ہے ہاں جی مندر بنے وہاں پہ لیڈیز کو حقوق دیئے گئے پہلے تھے لیڈیز کو حقوق دینا تو اچھی بات نہیں سر کس طرح کے حقوق کہہ رہے ہیں آپ باپ پردہ لیڈیز کو حقوق دی رہے ہیں فٹبال ٹیم بن رہی ہے انجوائے ہو رہا باہر وہاں پہ تھی پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ترکی نہ وہاں پہ آئے آپ سمجھ رہے ہیں ترکی یہ زلزلہ جو آیا ہے ترکی کے اندر شام کے شام کا بارڈر ساتھ وہاں پہ آیا اب ہم کہیں گے ہم اپنے زین کی مطابق کہیں گے یہ اسرائیل کی پالسی ہے آپ تسلیم کریں گے یہ تو نہیں ایسے تو نہیں میں تو نہیں کروں گا ایسے نہیں ہو سکتا میں کروں گا تسلیم یہ پالسی ہے یہ سیاست ہے یہ یہ جو زلزلہ ہے یہ زلزلہ ہے ہاں جی پھل میرا نالیج یہ نہیں آپ بتائیں بتائیں تھوڑا سر آپ کی اطلاع کے لیے ایسے کیمیکل ہیں آپ ایک درخت کے اندر ڈال دیں وہ رات و رات درخت سوک جائے گا صبح اتار کے لے جائیں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے ایسے وائرس آپ زمین کے انتر چھوڑیں زمین ایل جائے گا زلزلہ آئے گا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں آپ آج ہماری سائنس کہاں چلی گئی ہے سر یہ اس ہی قدر چھوڑ بتا رہا ہوں آپ کو اپنے آپ تو نہیں آپ ان کی یہ بات تحاکری کرتے ہیں کہ جو زلزلہ نہیں آپ کی تو رائے ہیں میں ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی رائے کی لیکن میں نے اس کا نالج نہیں دیا نہیں وہ سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں تاکہ یہ چلے گی اوپر اسے اپنے ملک کی پڑ جائے دوزار تئیس میں ترکی نے آنا ہے یہ آپ کا ایمان ہے کہ سب سے پہلے میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے چھوٹا سا وہ کیمرہ نوٹ کرے گا میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے چھوٹا سا صرف کہ ہماری عوام کی طرف دیکھیں پہلے اپنے ملک کو بیٹر کریں پھر دوسرے ملک کی طرف جاتے ہیں پہلے اپنے ملک کی بیٹرنگ کریں اچھی بات ہے میں اس کی سے اگری کرتا ہوں لیکن یہ بھی پبلک ایشو میں ہی آتا ہے وہ کتنی ماہوں کے لال مر رہے ہیں فوج میں شہید ہو رہے ہیں آپ نے جو بات کیا اس کا جواب دوں گا اس کا سوال آپ سے کر رہے ہیں آپ نے بولا جو زلزلہ آیا وہ بھی ایک سادش کے تھے سادش کے تھے بلکل آیا جانی نقصان ہوا کیوں نہیں ہوا آپ مجھے بتائے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ زلزلہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہاں کو جانی نقصان ہوا سادش میں کہہ رہے ہیں یہ نہ کہیں آپ کے کام تھی یا زیادہ تھی کو جانی نقصان تو نہیں ہوا میں جز گھر میں رہتا ہوں میرے گھر میں جو دوہزار پانچ میں زلزلہ آیا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جس گھر میں رہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں اس گھر کے اندر تڑیلے ہیں جب آیا میرا مکان تو نہیں کی رہا میں تو نہیں مرہا میرے بچے تو نہیں مرے میری بیوی نہیں مری کیوں نہیں مرے اللہ کی طرف سے تھا اللہ نے ہمیں بچانا تھا اللہ نے وہاں پہ فاشی تھی وہاں پہ فاشی تھی ننگے مردے نکلے ہیں آپ کو پتہ ہے لڑکا لڑکے آپس میں لگے ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے کیسے وجہ سے یار آپ کو نہیں پتا ماشاءاللہ سمجھ دا رہے ہیں کیا کچھ بات ہے وہاں پہ اب ایک دفعہ اللہ نے جھٹکا تو دینا ہے پاکستان میں زیادہ ہوگی یا امریکہ میں زیادہ ہوگی ہمارے پاکستان میں حافظ زیادہ ہے فاشی کہاں زیادہ ہوگی فاشی وہاں زیادہ ہوگی امریکہ میں آپ نے سنان وہاں پہ طفاہن آتے سمدھری طفاہن آتے برف کے طفاہن آتے زلزلے کی اگر زلزلے وہاں پہ بھی آئے ہیں آپ کو نہیں پتا زلزلے آئے ہیں لیکن اس طریقے سے تباہی کی اگر بات کریں جتنی یہاں پہ ہوئی تھی بالا گوٹ میں مانفیرہ میں اس طریقے سے وہاں پہ نہیں ہوئی کرونا جو آیا یہ قدرتی حافظ آپ میڈی ہیں آپ ہم سے زیادہ فاسٹ ہیں آپ میڈی ہیں آپ کو یہ پتا کل کیا ہونے ہیں آپ کا ہر طرف ہے نا آپ میڈی ہیں ہمیں وہ خبر نہیں ہے جو آپ کو خبر ہوگی تھوڑی بہت ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑی بہت نہیں ہوتی آپ کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلی بات یہ کہ کرونا میں نے اور آپ نے لائے ہیں یہ ہم تو نہیں طرف سے آیا ہے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یہ کہاں سے چلا ہے چائنا سے چلا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے کس طرح چلایا کس نے امریکہ نے آج کے دور میں کوئی کسی کنٹری کو تباہ کرنا چاہتا ہے وہاں پہ کیمیکل وغیرہ سریعہ ہونے اس کی وجہ کہ تمام اسلامی ملکوں کی نظر کس کے اوپر ہے پاکستان پہ ہم شروع سے سنتے شروع سے سنتے نہیں آتا ہے حقیقت ہے تسلیم کرو آپ اب آپ تسلیم کریں یہ تو انگریزوں نے جات کیا پاکستان نے تو نہیں کیا نہیں نہیں خریسٹانز نہیں کیا باہر سے جلا نا امریکہ سے اسرائیل سے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیلی جو ہے وہ چاہتے نہیں ہے پاکستانی قوم مسلمان قوم تباہ ہو جائے فلسطین میں تباہ کرنے کے لیے یہ ہے اب میں بتاتا ہوں نا یہ ضرورت بنا دی گی نا ایسی کانہ جدال کی ضرورت ہے نا اب مجھے یہ بتائیں اسرائیلی میں وہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں مسلمان بین بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو بیٹھ کے ہم چسکے لیں تو تباہ نہیں کر سکتے ہماری پاکستانی فورس ایسی نہیں ہے تو یہ تو وزیراعظم کو پوچھنا چاہیے نا آپ کو جا کے جو اس ٹائم میں موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹائم جو پاکستانی پبلی کی اپینین ہے وہ ہماری گورنمنٹ سے نہیں ملے ہم کیسے کر لیں گے ہم باہر نکلیں گے میں مار دیا جائے گا ہماری فوج ہی مار دے گی ہماری گورنمنٹ مار دے گی ہمیں ایک بندہ گیا توپ لے کے چلے گا وہاں پر یا اڑ کے یہ سپائٹر میں ہے نا یہ سپر میں ہے نا کیسے جائے گا مجھے یہ بات ہے برما میں کیا ہوا زیادتی مٹھا گیا نا مسلمانوں کو کبھی یو دونوں ساروں کے ساتھ ہم نے کیا یہاں پر گھوم رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا دین تو سکھتا ہی نہیں ہے ہمیں سب سے پہلے کون سا مولک بھولا تھا یہ آپ کو پتا ہے ترکی آپ اگر برما کی بات کریں وہ تو زمان پارک میں جو کنڈیشن تھی آپ کو پتا ہے وہ جو زلے شاہ کو جیسے مارا گیا آپ کو پتا ہے سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر کی بات کریں گے نا زلے شاہ کو کس نے مارا یہ میں بتا سکتا ہوں وہ مسلمانوں نے مارا جس نے بھی مارا وہ تھے تو مسلمان کے نہیں سر مارا مسلمانوں نے ہمارا ایمان ہے ہم دنیا کا جو مرضی کام ہم نبی پاک کی امت ہے ہمیں چھوڑ دے دی گئی ہے تو انسانیت کا خون نہ کریں تو دیفینیٹ خون ہی کر رہے ہیں یہ کیا ہمارا زلے شاہ کو جو مارا انسانیت کا خون ہے مسلمان ہے کہ ہم نبی پاک کی امت ہم جو مرضی کریں مافی ہو جائے گی لیکن یار عمل بھی تو کریں عمل بھی تو ویسے ہوں تو بھائی اسی طرح پبلک کیا کرے گی تو آدمی چنگنا لے کے گھوم رہی ہے کیسے کر سکتی ہے آپ میرسا چلیں گے ہم دونوں چلیں اسرائیل مسلمان ہوگا جس کے در نبی پاک کی محبت دل میں ہوگی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے آپ نے بولا پبلک نہیں ترکی میں پتا ہے جو انقلاب آیا تھا ہماری پبلک ہم ترکی میں دھوڑی ہیں پاکستان میں ہم اپنی بات کریں گے اپنی بات کریں گے آپ پاکستان میں ہیں یا ترکی میں ہیں تو پاکستان کی پبلک کیسے نکلے گی میں آٹے کی طرف لگا دیا گیا بھائی ہم کیا کریں گے یہی چیز میں میں کہتا تو شاید تھوڑا کیا اسرائی لے کے نکلے پھر لوٹنا شروع کر دیں ایک دوسرے کو پھر یہی کر سکتے ہیں تو ہو گئی ہوئی ہے ہو گئی ہے بھائی گریم کی لینوں میں لگا دیا یہ اپنی سیاست چھوڑیں گے مہینوں میں ہر دکان دار کو ہر تھڑے والے کو ایک چیز کا روزے آئیں گے دین دیار ہے یہ پوری مارکٹ بند ہے یہ ریڑی والا گھڑاو ہے ایک ازار پی اس نے بچا کے جانا ہے سات سو روپے کا آئل لے گا دو کلو چینی چار بچے سکول جانے والے مکان کر رہا ہے کہ وہ ازار پی میں کیا کرے گا آپ کو سپورٹ کے مار کے ابھی جبیں نکالے گا یہ گورنمنٹ کو ایک چھوٹ نہیں دے سکتی اوام قریب اوام کو کون دیتا ہے جب سے انترویو کارو رمضان سارٹ ہوئے جس سے بھی کسی کاروپار اسے کسی شاپ کی پرسین سے جیسے پوچھا وہ یہی کہہ کاروپار چل نہیں رہا جب کاروپار نہیں چلے گا ہمیں صرف روٹی کپڑا اور مکان آٹے کی لائن میں لائنوں میں لگا دی اور پھر لائنوں میں سر ہمارے ذہن معوف کر رہے بند کر دی ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو میڈیا کھلی پھر الفاظ نکلتے ہیں ہمیں تکان پہ جاتے ہیں وہ کہتا جی میں دو ہزار پر دس کلو آٹے کا توڑا دوں گا ہم کہتے نہیں ہر ہزار پر بجھنا ہم لائن میں چھے گھنٹے لگ جائیں چاہے ملہ اور وہ لکڑی کا بورا ہوگا خانے کے بعد میتا بھی درد پیٹ بھی خراب ہزار پر دعائی پر لگا دیں وہ کس سے لیں گے ہم اور یہ ریکارڈ کے مطابق نائنٹین سکسٹی فائف کے بعد اب تک اب تک کی بات کریں سب سے بوری کنڈیشن کرائیس جو ہیں وہ اس ٹائم پہ آئے ہیں نائنٹین سکسٹی فائف سے لے کے اب تک عمران خان کے دور میں کرونا کے اندر عوام نے گھر بیٹ کے روٹی کھائی کافی ہاتھ تک نہیں بہت ہاتھ تک تھا بھائی جان کوئی بندہ کہ یہ ریڈی والا ہے اس سے انٹرویلو کہ آپ نے کرونا میں کھانا کھایا تھا گھر بیٹ کے اس ٹائم آٹے کا توڑا گیارہ نہیں گیا انہوں نے دو سو بہتر بیگا کر دیا اچھا اتنی جو کنڈیشن بنی ہے پریشانی والی کنڈیشن بنی ہے ہمیں تو پھر اس کا مل پتہ نہیں چال رہا کہ دنیا کس سائیڈ پہ جا رہی ہے ہمیں تو یہ بتائے نہیں جا رہا ہمیں روٹی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو ہماری حکومت آئی ہے اس نے کہ مرکانہ بیڑا گرک کر دیا ہے بیڑا گرک کس طرح ہو گیا کہ دیکھیں سارا دن ہم دیکھتے ہیں بزار میں سارا دن گھومتے ہیں شہر میں تو لوگ بچارے پانچ پانچ سو بندہ لائن میں کھڑا ہے جب تک ایک بندے کی باری یہ ہی آٹا جیسا کہ آپ نے فری نہ کرتے مزار کے طور پر بندے کی پہنچ میں بھی ہوتا کسی بڑے سٹال لگاتے جس کے اوپر اس کی قیمت چار پانچ سو چار چار دن ضائع کر دیں اب ان کے پاس کسی کے پاس میسج آگیا کسی کے پاس نہیں آیا اور زیادہ تار وہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جو بندے تلق دار ہیں ان کو مل مل جاتا ہے بچارے باقی جو عوام ہیں بچاری زلالت ہی پتہ کہ آٹے کے پیچھے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں کراچی میں جانے گئی ہیں اس کے لہو میں جانے گئی آٹھ دس بندے گئے اور بڑی جو ماری مائن بہن بچاری باقی آج کل مہنگائی کے دور میں جتنے گھر کے پرسن سمجھ سارے کام کرتے سسٹم چل رہے بچاری مائن بہن جو بڑی ہیں ہماری لائن میں سارا دن زلیل ہو رہی ہیں خبار اس سے بہتر یہ تھا بندہ آئیڈیا اچھے والا ہونا چاہیئے تھا کہ آئیڈیا اچھا ہو بجلی کا بل گار آسکتا گیس بل بھی گار آسکتے ہیں اگر ہم کوئی لاغ کی وائیلیشن کریں تو ہمارے پولیس بھی آسکتے آٹا گھر نہ بھی پہنچے لیکن یہ ہے کہ جگہ جگہ سٹار لگایا جا سکتے تھے جس کے اوپر آٹی قیمت تین سو چار سو پانچ سو کم کر دیتے تاکہ میں بھی لیتا یہ بھی سارے جا کے وہاں کھڑا کھڑا لے ہو کے لوں لیکن یہ ہی ہوگا نا بندہ نہیں لے سکتا تو اس لئے بھائی یہ تھوڑا سا نام حکومت کو تھوڑا سا سوچ نا چاہیے کوئی پلیسی بنانے سے پہلے مسائل کے دور پر اب یہ سب سیڈی کتنے کی سب سیڈی ہمیں ریلیشن نیبر کے ساتھ ٹھیک کر لیں تو کیا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا جیسے انڈیا کی بات کریں انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کریں گے تو ہمیں سب سب سارا پٹرول میں بندہ کیا کرے جب پٹرول مہنگا ہو گیا تو سمجھ لیں آپ کی ہر چیز مہنگی ہے مسائل کے طور پر سبزی جیتی ہیں وہ تو گاؤں سے آنی ہیں گندم ہماری لاہور شہر میں تو بتائیں کہ جیسے ابھی ہم روٹی کپڑا مکان آٹھے کی لائنوں میں لگے ہیں دنیا بہت تیز سے گروہ اور دنیا آپس میں بہت بہتر کر رہی ہے ابھی آج کی خبر ہے کہ انڈیا کی کرنسی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دوسرے کنٹریز یوز کر رہے ٹریڈ تمہارا وزیر خزانہ جو ہے دار صاحب دو سال کنٹری کٹ کے بار بلکل دو سال باہر رہے کتنا پیسہ انہوں نے آ کے لی ہے چیلیس کروڑ رو لیا وہ کس کی جیب سے گئے میری اور آپ کی مجھے یاد آگی کافی دنوں سے سوچ رہ تھا اگر میرا میڈیا سے مل ملاب ہو تو میں یہ سوال مجھے جب ساگڈار صاحب کے اوپر کیس ہوئے تھے جنگ کنٹری چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے جہاں پر انہوں نے امران خان صاحب نے بنا گا بنا دی ساگڈار صاحب چلے گئے باہر ہمارے یہاں کے منیسٹر بھی ساگڈار باہر چلے گئے ان کی جو پیسہ تھا انہوں نے صاحب دینا تھا انہوں نے کس کو دیا ہماری جو عدلیہ تھی انہوں نے صاحب آگ دیا کہ ہمارے اوپر یہ کیس بنے ہم نے اس کا کیا